اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اسٹرنومکل ٹیلیسکوپ یہ تھا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسٹرونومکل ٹیلیسکوپ کے نمیرکل کریں گے کلاس فیزکل کلاس کے دوران آپ کو کمپاؤنڈ مایکروسکوپ پڑھایا گیا تھا اس کے نمیرکل بھی نہیں کیے ہیں پہلا اسٹرونومکل ٹیلیسکوپ کے نمیرکل کریں گے اس کے بعد جناب کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کے نمیرکل کریں گے اور اس کے بعد ایک چیپٹر کی سمبری دیکھ لیں گے اور تھوڑا آپ کو سمجھا بھی دیں گے پاس پیپر کے حوالے سے کہ کونسی چیزیں ریڈیوز کورس کے اندر ہیں اور کونسی چیزیں آپ کی کرنٹ کورس کے اندر شامل ہیں اس سے پہلے کہ ہم ایسٹرانومیکل ٹیلیسکوپ کے ٹاپک کا آغاز کریں ایک ٹاپک اور درمیان میں ہے جو ہمیں کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ آگے نیمیریکل کو کریں یہ ٹاپک بھی درمیان میں کہیں موجود ہے اکثر عمومن رہ جاتا ہے ٹاپک کا نام ہے میرے بیٹا پاور آف لینس ٹاپک کا نام ہے پاور آف لینس جس طرح مینگنیفیکیشن ہوتی ہے ویسے ہی میرے بیٹا ایک ٹاپک ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پاور آف لینس اب یہ پاور آف لینس کیا ہوتا ہے توجہ دیکھیں غور سے دیکھئے گا اگر ہم کسی لینس کی ڈیفینیشن کی پہلے بات کر لیتے ڈیفینیشن کی پہلے بات کرتے ہیں تو اگر ریسی پروکل ریسی پروکل کہتے ہیں اپون کو کسی ویلیو کو اپون میں کر لیا جائے تو اس کو ریسی پروکل کہا جاتا ہے ریسی پروکل آف دی فوکل لینس بہت خیال رکھے گا جملے کا نا یہ خیال رکھنا کہ جو فوکل لینس ہے وہ کہا ہونی چاہیے میٹر میں ہونی چاہیے اگر اس کا ریسی پروکل نکالا جائے ریسی پروکل کے مطلب ہے اپون میں کر لے ریسی پروکل کے مطلب کیا ہوتا ہے میرے بیٹا اس کو اپون میں کر لے ریسی پروکل آف دی فوکل لینس آف آ لینس اس کو پاور آف لینس جناب کہا جاتا ہے اور اگر ہم اس کے فارمولے کو دیکھیں تو اس کا فارمولہ پی برابر ہوتا ہے ون اپون ایف کے پی سے مراد کیا ہے میرے بیٹا یہاں پاور ہے اور ایف سے مراد فوکل لینس ہے بہت توجہ سے دھیان سے خیال رکھئے گا کہ جو فوکل لینس ہوگی جو فوکل لینس ہوگی وہ کس پہ ہونی چاہیے میرے بیٹا میٹر میں ہونی چاہیے فارمولہ اس کا ہوتا ہے میرے بیٹا پی ایز ایکول ٹو ون اپون ایف کیا فاملہ ہوتا ہے پی ایز ایکول ٹو ون اپون ایف پی ون اپون ایف کے جناب برابر ہوتا ہے اور اگر اس کی یونٹ کی بات کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیزکس میں کوئی بھی کوئنٹیٹی ہوتی ہے اس کی لازمی یونٹ بھی ہوتی ہے پاور آف لینس کی یونٹ کا نام ہوتا ہے ڈائی آپٹر کیا نام ہوتا ہے بیٹا جو پاور آف لینس ہوتی ہے اس کی یونٹ کا نام ہوتا ہے ڈائی آپٹر اس کو جناب کہا جاتا ہے اور اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیپیٹل ڈی سے یونٹ آف پاور آف لینس یونٹ ہے intimacy ڈائی آپٹر کیا ہوتا ہے نام بیٹا اس کا ڈائی آپٹر ہوتا ہے کیپیٹل ڈی سے اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اگر ہم کونونس لینس کی بات کر رہے ہیں تو اس کو پلس ڈ لکھیں گے کونونس لینس کی بات کر رہے ہیں تو اس کو پلس ڈ لکھا جائے گا اور اگر کانکیو لینس ہوتا ہے تو اس کی ویلیو مانس ڈی ہوگی اب چونکہ ریڈیوس کورس کے اندر تو کام ایسا ہو گیا کہ کانکیو لینس کا تو کوئی تعلق ہی بنتا بتا دی آپ کو میں نے آپ کے علم میں بات ہونے چاہیے کہ کہیں نگیٹیو لکھا ہوتا ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے کہ یہ کانکیو لینس ہے پلس پر لکھا ہوگا تو اس کے مطلب ہوگا کہ یہ کانکیو لینس ہے ایک دو ایگزیمٹل کر کے دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم پاور ایف لینڈز معلوم کر سکتے ہیں اس فارمولے کی مدد سے اگر ہمیں فوکل لینڈ پتا ہو تو پاور نکال سکتے ہیں اور کہیں اگر پاور گیون ہو تو وہاں پر فوکل لینڈ بھی معلوم کی جا سکتی ہے توجہ سے ذرا غور سے دیکھے گا سوال ہے یہ بیسیکلی نمیریکل میں کام آئے گا بیسیکلی نمیریکل میں کام آئے گا خیال رکھئے گا ایک لینڈز کی پاور معلوم کرنی ہے جس کی فوکل لینڈ گیون ہے فوکل لینڈ گیون ہے ڈیٹا گر ہم بناتے ہیں تو ہمیں کیا گیون ہے فوکل لینڈ گیون ہے فوکل لینڈ گیون ہے فوکل لینڈ گیون ہے مگر خیال رکھئے گا یہ اکثر گھپلے بازی ہوتی ہے اس فارمولے کی جب ہم بات کرتے ہیں میرے بیٹا اوپر جو فارمولا آپ کے سامنے لکھا ہے اس میں فوکل لینڈ جب بھی جائے گی وہ میٹر میں جائے گی اس میں فوکل لینڈ جب بھی جائے گی میٹر میں جائے گی اور اس فارمولے سے جب فوکل لینڈ ملے گی یہ بھی سننا گوھر سے اس فارمولے سے جب فوکل لینڈ ملے گی وہ بھی میٹر میں ملے گی یہ فارمولا صرف میٹر کے لیے ویلیڈ ہے اس میں ویلیو ایف کی جائے گی بھی میٹر میں اور جب اس سے ویلیو واپس ملے گی تو واپس ویلیو بھی جو ملے گی بیٹا کس کے اندر ملے گی میٹر میں اس کی ویلیو جناب واپس آپ کو جو ہے وہ ملے گی تو یہاں پر جو میں فوکل لینڈ تھی میرے بیٹا کس میں گیون تھی سینٹی میٹر میں گیون تھی سینٹی میٹر نہیں چلے گا اس سینٹی میٹر کو ہم کنورٹ کریں گے میٹر میں اور اس کو میٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے میرے بیٹا سینٹی میٹر کو اگر میٹر میں کنورٹ کرنا ہو سینٹی میٹر کو اگر میٹر میں کنورٹ کرنا ہو تو اس کو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں میرے بیٹا اس کو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کوشش کیا کریں آن لائن کلاس کے دوران کیلکولیٹر لے کے بیٹھا کریں تاکہ یہاں آپ کو خود بھی اپنے ہاں سے بھی کر کے دیکھ لیں گے تو آپ کو کانفیڈنس بھی آ جائے گا آپ سیکھ بھی جاؤ گے ڈیوائیڈ کریں گے تو پوائنٹ زیرو فور ہمارے پاس آنسر آ جائے گا پاور آف لینس ہم نے معلوم کرنی ہے کیا معلوم کرنی ہے میرے بیٹا پاور آف لینس ہم نے معلوم کرنی ہے فارمولہ ہوتا ہے پاور آف لینس کا کیا پی از ایکول ٹو ون اپون ایف پی کس کے برابر ہوتا ہے میرے بیٹا پی از ایکول ٹو ون اپون ایف جو پی ہوتا ہے وہ ون اپون ایف کے جناب برابر ہوتا ہے فارمولے کے اندر بیٹا اگر ویلیو پوٹ کرے تو جہاں ایف تھا میرے بچہ وہاں پہ کیا لکھ دیا ہم نے جہاں پر ہمارے پاس F تھا وہاں پر ہم نے کیا کیا ہے دیکھو بیٹا یہاں F لکھا تھا اس F کی جگہ پر ہم نے کیا کیا 0.04 لگا دیا کیلکولیٹر سے بیٹھ کر ڈیوائیڈ کر لے اس کو میرے بیٹا ڈیوائیڈ کرو گے تو اس کا آنسر آ جائے گا 25 کیا آنسر آئے گا اس کا جب ڈیوائیڈ کریں گے تو میرے بچہ اس کا جو آنسر ہے اس کا آنسر آ جائے گا 25 اب اس کی یونٹ ہوتی ہے ڈائی آپٹر یونٹ کیا ہوتی ہے میرے بیٹا اس کی ڈائی آپٹر اس کی یونٹ ہوتی ہے یہاں شاید منشن نہیں ہے یہ سوال کی مسٹیک ہے اگر یہاں منشن ہوتا کہ کونویس لینس ہے تو پلس پہ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں بیٹا پلس پہ لکھتے ہیں ویسی آپ کا کوئی سوال یہ کرے گا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کونویس لینس ہے یا کونکیو لینس ہے اس سوال کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کونویس یا کونویس ہے اس سوال کی مسٹیک ہے سوال میں گیون ہوگا کہ آپ کے پاس جو لینس ہے وہ کونویس ہے یا کونویس لینس ہے یہ سوال کے اندر آپ کے پاس منشن ہوگا یہاں پہ میرے بیٹا اس طریقے سے آپ کو منشن ہوگا لکھا ہوگا کہ یہ کونویس لینس ہے یا کونویس لینس اب مشہ لکھا ہوگا میں لکھا ہوگا کونویس لینس کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے میرے بیٹا پلس کا نشان پلس کی سائن ہم نے یہاں پر لگانی ہے یعنی کیا دیکھا ہے میرے بیٹا آپ نے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کیا میرے بیٹا فوکل لیند معلوم ہے تو ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں پاور معلوم کر سکتے ہیں فوکل لیند معلوم ہے تو پاور معلوم کر سکتے ہیں اس کا ایک ریورس کام بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میرے بیٹا اس کا ایک ریورس کام بھی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر پاور گیون ہو کیا گیون ہو بیٹا اگر آپ کو پاور گیون ہو تو ہم پاور کی مدد سے فوکل لیند ہی معلوم کر سکتے ہیں پاور گیون ہو تو پاور کی مدد سے فوکل لیند معلوم کر سکتے ہیں یہ اکثر ایسا کرتے ہیں سوال کے دن آگے پیشے کر دیتے ہیں اگر ہمیں کیا پتا ہو میرے بیٹا پاور پتا ہو تو فوکل لیند معلوم کر سکتے ہیں سوال لکھا ہے یہاں میں نے کونوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو ڈیٹا میرے بیٹا بنا لیتے ہیں پاور آف لینس پی برابر ہے پلس فائیو ڈی کے پلس فائیو ڈی کے برابر ہے فوکل لینس ایف ہم نے معلوم کرنی ہے فوکل لینس ایف ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے معلوم کرنی ہے فارملہ کیا ہوتا ہے میرے بیٹا فارملہ ہوتا ہے پی ایز ایکول ٹو ون اپون ایف فارملہ ہوتا ہے پی ایز ایکول ٹو ون اپون ایف فارمولہ ہوتا ہے یہاں سے بیٹا اگر ہم f معلوم کریں کیا کریں بیٹا اگر یہاں سے f معلوم کرنا چاہے تو cross multiply کریں گے کیا کریں گے میرے بیٹا یہاں پر f معلوم کرنا ہوگا تو کیا کروں گے چندہ cross multiply کریں گے یہ دونوں آگے پیشے ہو جائیں گے اور جب cross multiply کریں گے جب cross multiply کریں گے تو p میرے بیٹا اوپر چلا جائے گا f اوپر چلا جائے گا p نیچے آ جائے گا p کی value put کر دیتے ہیں ویلیو پوٹ کی پائی ویلیو تھی پوٹ کر دی کیلکولیٹر سے ڈیوائٹ کیا آنسر کتنا ہے میرے بیٹا پوائنٹ ٹو اب یہاں پر دھیان سے توجہ سے دیکھنا یہ اکثر جو مسٹیک ہوتی ہے نائنٹی نائن پرسٹ مسٹیک یہی بری ہوتی ہے یہ جو آنسر آتا ہے اس کی یونٹ لازمی میٹر ہوگی یہ جو آنسر آیا ہے میرے بیٹا اس کی یونٹ جو ہوگی اس کی یونٹ میٹر ہوگی خیال رکھنا بائی ڈیفورٹ کوئی بولے نہ بولے پاور کے فارملے سے جو فوکل نکلتی ہے وہ میٹر میں ہوتی ہے کیونکہ ہمارے میجورٹی آف کوسچن کیونکہ ہمارے میجورٹی آف کوسچن سینٹی میٹر میں ہوتے ہیں لہٰذا اس کو سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنا چاہیں تو کنورٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر کوئی سوال پوچھے کا اثر ضروری ہے کنورٹ کریں کہ نہیں کریں تو میرے بیٹا کر دیں تو اچھی بات ہے اصل میں یہ بیسیکلی سوال کے دوران میں استعمال ہوتا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سوال کے جو دوسری یونٹ سے وہ کونسی ہے اگر دوسری یونٹ سینٹی میٹر کے اندر ہے تو سینٹی میٹر میں کنورٹ کر لیں گے اگر بقیہ یونٹ بھی میٹر کے اندر دو میٹر میں جانے دے کوئی شو نہیں ہے تو کنورشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ سوال کا ریمیننگ پوشن ہمارے پاس کیا جناب ہوگا یہاں پر میرے بیٹا کسی نے اگر کوئی سوال کرنا چاہے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بالکل کوئی سوال کرنا ہو میرے بیٹا تو یہاں پر سوال کر لیں جی بڑا علی نہ بولے ایک کنٹوکنر بیٹا ایک کنٹوکنر آپ کی آواز رہت کیا رہی ہے بولو بھائی آواز مارے آسلو آ رہی ہے میں نے پورا جواب میرے بچہ میں نے جواب دیا آپ نے پوری بات سوری نہیں میرے خالصہ میں نے کہا نا میرے بیٹا کہ آنسر سن میٹر میں آئے گا میں نے اسی لئے بتا دیا کہ آنسر میٹر میں آئے گا یہ جو سوال ہوتا ہے یہ بیسیکلی کسی بڑے کوئشن کا حصہ ہوتا ہے یہ سوال کسی بڑے کوئشن کا پارٹ ہوتا ہے اس سوال کے اندر اگر بکیا یونٹ سنٹی میٹر میں ہے تو اس کو سنٹی میٹر میں کنورٹ کر لیں گے بکے یونٹ میٹر میں تو کنورٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے بھائی اب آپ آگے کریں گے تو سوال آپ کا اندازہ ہو جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے فارمولہ ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ بیسیکلی سوالات کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے ایسے جاتا آپ سمجھے کہ اس پر خود کوئی سوال آئے گا تو قطر ایسا نہیں ہے ناو دین ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر جو ہمارا آج کا فوکس تھا اور ٹاپک ہمارا ہے میرے بیٹا کہ ہم نے آج جناب ڈسکس کرنے ہیں ایسٹرانومیکل ٹیلیسکوپ کے نمیریکل وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس در نمیریکل آف دی ایسٹرانومیکل ٹیلیسکوپ اور بیفور وی سٹارٹ در نمیریکل اس سے پہلے کہ نمیریکل کا آغاز کریں لیٹ اس ڈسکس دی فارمولاز وی آف ڈسکس ان در ایسٹرانومیکل ٹیلیسکوپ کہ ایسٹرانومیکل ٹیلیسکوپ میں ہمارے پاس کون کون سے فارمولے آئے تھے ایسٹرانومیکل ٹیلیسکوپ کی مینگنیفیکیشن کا جو فارمولہ ہمارے پاس تھا کس کے برابر تھا میرے بیٹا ایم برابر ہوتا ہے ایف او اپون ایفی کے جب نے ڈرائیف کیا تھا فارمولہ اگر آپ کو یاد ہو کہ مینگنیفیکیشن کا فارمولہ ایف او اپون ایفی ہوتا ہے لیندھ کا فارمولا ف او پلس ایف ہی ہوتا ہے ایسٹرونومیکل ٹیلیسکوپ کی لیندھ کا جو فارمولا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میرے بیٹا ف او پلس ایف ہی ہوتا ہے اور کسی بھی مرحلے پر اگر پاور انوال ہو جائے فوکل لیندھ کے بجائے پاور دے دیں تو پاور اور فوکل لیندھ کو اس طریقے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے یہاں سمجھ لیں ہر سیمبل کی کیا ڈسکرپشن ہے ایم سٹینڈ فور مگنفیکیشن مگنفائنگ پاور یا مگنفیکیشن کہلیں یا انگولر مگنفیکیشن کہلیں کچھ بھی نام دے لیں ایل س مراد لیندھ آف ٹیلیسکوپ ہے ایل سٹینڈ فور لیندھ آف ٹیلیسکوپ ہے فوکل لیندھ آف اوبجیکٹیف کو ایف او کہتے ہیں جہاں بھی یہ جہاں بھی ہے فوکل لیندھ آف اوبجیکٹیف کو ایف او کہا جاتا ہے فوکل لینڈ آف آئی پیس کو ایف ای کہتے ہیں فوکل لینڈ آف آئی پیس کو ایف ای کہتے ہیں اور پاور آف لینڈز کا فارمولا پی ہوتا ہے پاور آف لینڈز کا فارمولا کیا ہوتا ہے میرے بیٹا پی ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے یہ فارمولے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے یہ تین فارمولے ہیں that will help us to solve the numerical of the astronomical telescope یا astronomical telescope کے numerical حل کرنے میں ہمیں مدد دیں گے ان فارمولوں کی مدد سے نمیریکل سال کریں گے let us do the first numerical پہلا جناب numerical دیکھتے ہیں توجہ دے کے غور سے دیکھئے گا سوال کو سکرین پر تھوڑا بڑا بھی کر دیتے ہیں سوال کو find angular magnification magnification بولے angular magnification بولے magnifying power بولے ان سب کے مطلب same ہوتے equal ہوتے ہیں find the angular magnification and length of an astronomical telescope having objective of 50 cm focal length کتنی focal length given objective کی 50 cm focal length objective and eyepiece 10 cm focal length eyepiece کی focal length کتنی given ہے 10 cm ہے also find the power of objective and eyepiece ایک تکلیف اور بھی کر لیں کہ objective اور eyepiece کی power بھی نکال لیں آپ نے دیکھا کہ آپ نے power جو الگ پیچھے بتایا آپ کو وہ سوال کے درمیان میں استعمال ہو گیا پھر آپ کو درہ بہتر concept کا idea ہوگا کہ اس کی ضرورت پڑتی کیسے طریقے سے ہے given ہمارے پاس ہے focal length of objective fo 50 cm ہے ایسی ہے نا میرے بیٹا objective of focal length 50 cm objective کی focal length کا نام کیا ہوتا ہے objective کی focal length کو fo کہتے ہیں objective کی focal length کو fo کہا جاتا ہے focal length of ips کو fe کہتے ہیں کس کے برابر ہے میرے بیٹا 10 cm کس کے برابر ہے 10 cm focal length of ips ہے اور required کیا ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے magnifying power معلوم کرنی ہے کیا معلوم کرنی ہے میرے بیٹا magnifying power معلوم کرنی ہے اس کے ساتھ ہم نے length of telescope نکالنی ہے magnifying power نکالنی ہے اور ساتھ کیا کرنا ہے میرے بچہ length of telescope find out کرنی ہے پھر ایک قام extra بڑھا دیا کہ also find the power of objective and ips objective اور ips کی power بھی انکالنی ہے power of objective کو پی او کہا جائے گا power of ips کو کہنا ہوگا میرے بیٹا پی ای power of ips کا نام ہو جائے گا جو لوگ جنا موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں درہا سکرین کو magnifying کر دیا ہے سمجھ لیں میرے بیٹا کہ focal length of objective fo ہے 50 cm ہے focal length of ips کتنا ہے میرے بیٹا 10 cm ہے required آپ سے کہہ رہے ہیں تو magnifying power معلوم کرنی ہے m کہتے ہیں اس کو length of telescope کو l کہا جاتا ہے l معلوم کرنی ہے power of objective کو پی او کہتے ہیں power of ips کو پی ای کہتے ہیں now then we come to the solution working formula جو جو استعمال کریں گے پیچھے آپ کو mention کیے formula کون کون سے ایک formula magnification کا ہوگا جو fo upon fe کے برابر ہوگا ایک formula length کا ہوگا جو fo plus fe کے برابر ہوگا اور چونکہ power بھی آپ سے کہی گئی ہے since we are told to find the power as well تو آپ کو power معلوم کرنے کے لیے bun upon f کا formula استعمال کریں گے ٹھیک ہے بھئی calculation کے اوپر آتے ہیں magnification کے formula کیا ہوتا ہے fo upon fe کیا فاملہ ہوتا ہے میرے بچہ fo upon fe formula ہوتا ہے fo کتنا given ہے fo 50 given ہے fe کی value کتنا given 10 given ہے simple سا سوال ہے دونوں کو divide کرو گے answer آجائے گا five times کتنا انصر آجائے گا میرے بیٹا five times now we have to find the length and length کا formula کیا ہوتا ہے میرے بچہ fo plus fe ہمارے پاس formula ہوتا ہے length کا fo کتنا 50 ہے fe کتنا 10 ہے دونوں سنٹی میٹر پر خیال لگنا دونوں کی unit سیم ہونی چاہیے two must have the same unit l کتنا جگہ میرے بیٹا fo plus fe 50 plus 10 کریں گے تو that will make it کیا formula میرے بیٹا fo plus fe formula ہوتا ہے fo کی value 50 ہے fe کی value 10 ہے دونوں کو add کریں گے تو دا answer will be 60 cm ہمارے پاس دراب answer آجائے گا اس کے ساتھ آپ سے کیا کہا کہ دونوں کی power بھی نکالیں کیا نکالنا ہے objective کی power نکال لیا ہے پس کی power نکال لی ہے power کسی نکلتی ہے power نکلتی ہے focal length سے power کسی نکلتی ہے we can find the power length with the help of focal length but but focal length should be measured in meters focal length کس پہ ہونے چاہیے بیٹا میٹر میں ہونے چاہیے یہاں بیٹا اگر آپ focal length دیکھیں تو focal length جو آپ کو یہاں پر given ہے میرے بیٹا توجہ سے دیکھنا یہاں یہ دونوں focal length آپ کو سینٹی میٹر میں given ہے یہ دونوں focal length آپ کو سینٹی میٹر میں given ہے power نکالنے کے لیے ہمیں ضرورت کیا ہوگی میٹر ہونے چاہیے لہذا پہلے اس کو میٹر میں convert کریں گے دیکھنا بیٹا غور سے پہلے fo اس کو 100 سے divide کر کے پہلے میٹر میں convert کیا ہے power نکالنے کے لیے میٹر ہونا لازمی ہے power نکالنے کے لیے میٹر ہونا لازمی ہے 100 سے divide کریں گے 0.5 آئے گا power کیسے نکال ہوگے 1 upon f formula ہوتا ہے divide کر لیں گے 0.5 سے میرے بیٹا کتنا آنسر آجائے گا شابش divide f اگر جگہ پہ کتنا آگیا 0.5 آگیا divide کریں گے آنسر آجائے گا 2 آئے گا چونکہ convex lens ہوتا ہے مگنیفکا astronomical telescope میں اس لیے پلس لگا دیا اور جو یونٹ ہوتی ہے اس کی ڈائیوکٹر ہوتی ہے اسی طریقے ف ای تھا وہ بھی 10 cm تھا پہلے ف ای کو بھی کرنا پڑے گا میٹر میں convert کرنا پڑے گا پہلے ف ای کو بھی میٹر میں convert کرنا پڑے گا میٹر میں convert کرنے کے لیے اس کو ہنڈر سے divide کریں گے 0.1 میٹر آ جائے گا جب پھر کیا ہو جائے گا فارملہ میرے بیٹا پی ای کی بات کریں گے تو 1 upon ف ای ہو جائے گا او تھا تو او لگا دیا ای تھا تو ای لگا دیا 1 upon 0.1 ہے divide کر لیں گے آنسر آجائے گا پلس 10 دی کتنا آنسر آگا پاور کے فارملے میں جاتے ہوئے focal length must be must be must be in meters میٹر میں ہونی چاہیے کوئی سوال کسی کے ذہن میں نہیں ملافی ہوں جی بیٹا بولو فاطمہ سلمان دی ڈی 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 بیٹا پیچھے جو آپ کو میں نے اس کے میرے بچہ شہزادے دیر سے کلاس میں آئے ہو اس کا مطلب ہے کلاس میں دیر سے آئے ہو یہاں آپ کو بہت تفصیل سے لکھوا آیا تھا the unit of power of length is diopter represented by d the unit of power of length دیر سے آگے میرے خال سے یا ہم power of length پڑھا رہے تھے تو ابھی پیچھے بتا ہے بیٹا تھوڑ در پہنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نو ڈی کے مطلب ڈائیوکٹر ہوتے جو کہ power of length کی ہمارے پاس unit جناب ہوتی ہے اس کو لازمی طور پر آپ ریجسٹر پر لکھئے گا بغیر لکھے ہوئے کام نہیں بنے گا بھائی now we move to the next question the next question دیکھئے گا important سوال ہے مدھے مدھے کے سوال ہے if the magnification of a telescope is 11 اب کہا کہ میں نے میرے بیٹا سوال کے در گھوائیں گے چیزوں کو چیز آگی پیشے کر دیں گے if the magnification of a telescope is 10 is 11 and its length is 120 centimeter length یتنی ہے 120 centimeter سوال چل رہا ہے ٹھیک ہے میرے بیٹا determine the focal length of its objective and eyepiece کیا معلوم کرنا ہے focal length نکال لیں کس کی objective or eyepiece کی when the telescope is focused for infinity last sentence نا بھی لکھتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بھی ہمیشہ infinity پر ہی focus ہوتا ہے اس مرتبہ سوال reverse ہو گیا ہے پچھلے سوال کے اندر fofe given تھا آپ نے m اور l نکالا تھا یہاں پہ آپ کو m magnification دی ہے length بھی دی ہے اس مرتبہ آپ سے fo اور fe میرے بیٹا پوچھ لیا data بناتے ہیں given کی بات کرتے ہیں magnifying power m given 11 magnifying power m آپ 11 times given length of telescope 120 centimeter کتنی میرے بیٹا جو length of telescope that is 120 centimeter 120 centimeter ہے required کیا ہے ایک تو focal length of objective f کو معلوم کرنی ہے focal length of eye piece fe نکال لی focal length objective fo نکال لی ہے پھر دیکھ لی بیٹا magnifying data بنایا ہم given کی بات کی ہے magnifying power m 11 given length of telescope 120 centimeter given ہے focal length of objective نکال لی ہے focal length of eye piece معلوم کرنی solution کی بات کرتے ہیں working formula کی بات تین میرے بیٹا ایک طرف divide ہو رہا ہے دوسری طرف جائے گا تو کیا ہو جائے گا چند یہ divide ہو رہا ہے وہاں جائے گا یہ multiply ہو جائے گا کیا ہو جائے گا fo is equal to fo برابر ہو جائے 11 fe کے fo کیا برابر تھا fo upon fe کے برابر تھا 11 آپ کو value given magnification کی fo ہمیں پتا نہیں ہے fe ہمیں پتا نہیں ہے cross multiply کر آیا fe نیچے سے اوپر چلا گیا ہے f او کس کے برابر ہو گیا 11 fe کے برابر ہو گیا now then اب چونکہ میں پتا ہے length کا formula کیا l کی value ہمیں given 120 ل ل given f o plus fe f f e ہمارے پاس l ki value 120 f o کی جگہ پر کیا جائے گا دیکھو اوپر سے کس کے برابر تھا f o f o برابر تھا 11 fe کے f o سے موجود تھا 11 fe 1 or 1 fe that will make it 12 fe کتنوں کا میرے بیٹا ان دونوں کو add کریں گے تو 12 fe آ جائے گا کتنا جائے گا 12 fe آپ کا جائے گا اور چونکہ ہم نے fe معلوم کرنا تو ملٹیپلائی ہو رہا ہے دوسری طرف جائے گا تو جائے ہیں میں اس کے اندر بھول جاتے ہیں چلو خیر تو 12 ملٹیپلائی ہو رہا ہے دوسری طرف جاتے ہیں تو divide کر دیں گے 10 cm ہمارا answer آجائے گا divide کر آئیں گے تو 10 cm ہمارا answer آجائے گا اور کیا معلوم کرنا ف معلوم کرنا میرے بچے ف معلوم کرنا ہے تو ف کس کے برابر ہے یہاں پھر توجہ دے کے غور سے دیکھ لے کہ جناب توجہ دے کے غور سے دیکھ لے ل برابر ف ای کے ل کی جگہ ون ٹو ٹی رکھا ف کی جگہ پر 11 ف ای اب چونکہ ہمیں ف بھی معلوم کرنا ہے تو ف کا فاملہ کیا ہوتا ہے ف جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا فاملہ کیا ہوتا ہے پیچھے درائیف کیا ہے 11 ف کے برابر ہوتا ہے تو کیا دہن میں کوئی سوال ہے تو بتا دیں بھائیں دوسری بات ہے آپ کو منثلی ریزلٹ نومبر کا تھا شاید کچھ لیا ہوگا کچھ نہیں دیکھا ہوگا کچھ خوش ہوں گی کوئی بات نہیں ہے دسمبر کے ٹیس ایسا ہے میرے بیٹا کہ اس کا شیڈول جو کہ ملا نہیں ہے انشاءاللہ ایک آر دن میں آپ کو شیڈول دے دیں گے یا اسائیمنٹ بیس ٹیسٹ ہوں گے آپ کے اسائیمنٹ بیس ٹیسٹ ہوں گے آپ کو پیپر واتس تیسٹ زیادہ نہیں یہ بیسکی آپ کا اسائیمنٹ جو آپ نے کر جمع کرانے ہوں گے تو آپ کو پہلے شیڈول ڈال دیں گے اور شیڈول ڈالنے کے بعد جس دن ہوگا تو آپ کو واتس اپر پیپر شیئر کر لیا جائے گا ٹھیک ہے باقی کوئی سوال اگر ہوگا تو آپ واتس پیپر پر بھی کر سکتے کو پابلم ہوگی تو دیکھ لیجیے گا بنایل ایسا کچھ کہنا چاہیے بولو میرے بچہ سر ہم نے جو ہے اسٹرونومیکل ٹیلیسکوپ میں آئی کیو سے ڈیوائی اور ملیپلائی نہیں کیا ضرور تھی نیف ضرور تھی نیف کیو ڈیوائی کرتے ہمیں تو دھامے تو بیسکلی لیٹا چاہیے ہوتا ہے تو وہاں پر آئی کیو کوئی نہیں تھا وہاں ہمیں ڈائریک جو تھی شکل میں چیزیں مل گئی تھی لہذا ہم نے ڈائریک اس کا آنسر کلکوریٹ کر لیا تھا نکال لیا تھا دوسری بار سمجھ لیں میرے بیٹا کل کل کلاس ہوگی تو میکروسکوپ کے نمیکل کریں گے کس میرے بیٹا کمپاؤنڈ میکروسکوپ کے نمیکل کریں کوشش کرنا کلکوریٹر ساتھ لے بیٹھنا کلکوریٹر ساتھ لے بیٹھئے گا کلکوریشن کراتے رہیں گے پرابلم ہے کلکوریٹر خرید اور استعمال کرنا بھی آنا کرنا نہ تو کنٹینیو کریں گے کلکوریٹر دوران کبھی بھی کوئی پرابلم ہو تو میرے بیٹا ویڈیو آگے دائیں بائیں کر کے آپ دیکھ لیا کریں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھ لیجیے گا کر لیجیے گا تو اس کو کرنے کی کوشش کریں گے کوشش بلاس پر بات دوں گا ٹھیک ہے بھائی بیٹا سغرہ بولو بولے سغرہ بیٹا بولے سب کو علاو کیا ہوئے مائک انمیوٹ کریں بیٹا فاطمہ سلمان بیٹا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں ہم نے آپشن دیا بیٹا 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 سغرہ اور کون بول رہا تھا بھائی کوئی اور بول جس بول آواز